آپ کتنے بھی اچھے کھلاڑی ہو یا کتنی بھی اچھے ٹیم ہو کچھ دن کرکٹ میں ایسے ہوتے ہی جنہیں بھول جانا چاہیے اور یہی پی ایسل میں آج ہوا لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائٹیڈ میں جہاں اسلام آباد یونائٹیڈ میں صرف نام یونائٹیڈ تھا کیونکہ ٹیم پوری طرح سے بکھی نظر آئے بری ہار شرمناک ہار بڑی ہار بھی لیکن ایسا لگا کہ قسمت جو ہے آج شروع سے ساتھ نظر ہی نہیں آسان شبدوں میں کہے تو آج اسلام آباد کا دن نہیں تھا مطلب فرسٹیٹڈ سب نظر آ رہے تھے ایسے ہی جیسے شاداب کی آؤٹ ہونے کے بعد جب ہارس روک پہنچے تو شاداب فرسٹیٹڈ کی نظر آتے ہیں دیکھئے بہت نعرازگی چہرے پر ایک دم تم تمہار ہیں ایسے ہی آج نعرازگی جو ہے یا فرسٹیشن اسلام آباد کی نظر آئی اور ٹھیک ہے ہوتا ہے کئی دن خراب ہوتے ہیں اور اس میچ کو اگر آپ کو آسان شبدوں میں بیان کرنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوورسیز کھلاڑیوں کے نام میچ تھا مطلب دونوں ہی ٹیم میں لگ بھگ جتنی اوورسیز کھلاڑی تھے سب نے دکھایا کہ آج ان کا سیلیکشن ہوا کیوں ہے سوائے عبداللہ شفیق کے جنہوں نے ایک بار پھر اپنی کلاس سکھائی اور شاندار طریقے سرم لیکن لاہور میں جو میچ ہوا تو آج پھر ہاؤس فل تھا بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے تھے شاہین شاہ فریدی کے سامنے شاداب خان تھے اور شاداب کی ٹیم کا ڈومیننس جو تھا وہ پچھلے میچ پر دیکھنے کو ملا تھا لہٰذا لوگوں کو امید تھی کہ یہ میچ تارے کمپیٹیشن مالا ہوگا شاید آنند آئے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے ٹکٹ کے پیسے کٹائے ہوں گے تھوڑی مایوسی ملی ہوگی کیونکہ نبی رن پر اگر اٹی مال آؤٹ ہو جائے تو پھر کہاں مزا آتا ہے ایک طرفہ ناچ جو تھا وہ دیکھنے کو ملا ڈیویڈ ویز اس میچ میں چھا بلوازی کرنے آئی لاہور کی ٹیم نے آج دو سو رن ٹھو بھی ہے شروعات ہوئی فقر زمان کے ساتھ فقر زمان جو پشلے میچ کے ہیرو تھے جنہیں ان کی ٹیم نے ایک آئی فون 14 اور کہا جاتا ہے لینڈ وینڈ گفٹ کیا آج انہیں لگا کہ ہاں ٹھیک ٹھا گرہ منا کے چلے آتے ہیں اب تو موائل بھی اپنا ہے اور موائل کا استعمال کرنا ہے تو تیس میں دیس رہ منا کر وہ آؤٹ ہو گئے لیکن عبداللہ شفیق جو پشلے میچ میں اچھا کھیلے تھے لیکن ان نوٹس رہ گئے تھے کیونکہ شاہین شافریدی نے پانچ نکال لیے تھے اور فقر زمان نے ستانبے ٹھوک دیے تھے آج ایک بار پھر کلاس دکھایا اور یہ امید جگائی کی آگے آنے والے وقت میں پاکستان کرکٹ میں ان کا دومیننس جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ان کے بارے میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ بابر آزم کے بعد اگر کوئی ٹیکنیک والا اچھا کھلاری پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہے تو یہ ہے کتنا سچ ہے یا کتنا ارلی ہے یہ ابھی کہنا مشکل ہوگا لیکن آج پھر انہوں نے کچھ اچھے شوٹ لگائے اور اس کے بعد لیکن یہاں سے کہانی شروع ہوتی اوورسیز کھلاریوں کی شاندارن بنائے کچھ اچھے شوٹس مارے اس کے بعد جو تینوں نیچے کھلاری تھے جس میں ویز سکندر رجا اور راشد خان ان تینوں نے آج ایک ایک چھکے مارے اور اچھی سٹرائک ریٹ سے ماش کو فنش کیا جا کر دو سو پر لیکن راشد خان صاحب کا جو یہ چھکا تھا مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس چھکے کو بھولنا نہیں چیئے خان صاحب کیا شوٹ تھا مطلب ہیلیکاپٹر شوٹ دیکھ کر آج دھونی کی یاد جو ہے ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے کیونکہ یہ شوٹ مہند سنگھ دھونی سے اچھا کوئی مارتا نہیں تھا اور راشد خان نے جھل کیا اور جیسا کہ ہم نے شروعات میں آپ سے کہا تھا کہ ویدیشی کھلاریوں کا یہ میچ رہا تو آج ٹوم کرن جو کہ سیم کرن کے بھائی ہیں ایپیل میں بکے نہیں تھے انہوں نے بہت اچھی گین بازی کی تین وکیٹ نکالے اور تینوں کروشل وکیٹ تھے مطلب فقر زمان کا وکیٹ نکالا بیلنگز کا وکیٹ نکالا اور عبداللہ شفیق کا وکیٹ نکالا اور اچھی گین بازی کی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے بڑے چھوٹے بھائی کے سامنے یہ ان نوٹس رہا تھے لیکن ان میں پوٹنچیل ہے اور اگر اسے ایکسپلور کرنے کا موقع ملے تو شاید بہت اچھا کریں انگلینڈ کی ٹیم میں بھی ایپیل میں بھی اور پی ایس ایل میں تو آج کر کے دکھائے اسلام آباد کی شروعات بھی اچھی تھی مطلب منرو اور گرباز اچھا کھیل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اچھے شارٹس لگیں گے شاہین شافریدی کہ پہلے اوہر میں جب وکیٹ نہیں گرا تو اسلام آباد کی ٹوٹر پوسٹ نے ڈالا کہ بھائی مارک سے پہلے اوہر رکیٹ نہیں گرا لیکن آج خسمت ان کے ساتھ نہیں دی اور یہی وجہ تھی کہ آنٹ بلے جہاں بھی لگ رہے تاؤٹ تھا اور گرباز کا کیا شاندار کیچ فخر زمان نے پکڑا مطلب ہے اس کیچ کے لئے تاریہ بلنے چاہیے اور لاہور والے چاہے تو ایک آئی فون یا چلے فورٹین نہ سہی تو ٹویل تھرٹین بھی اس بار گفت کر سکتے ہیں اس کیچ کو لے کر کیونکہ بہت ہی شاندار کیچ اس کے بعد دوسر جو ہے وہ بھی انفرچنیٹ رہے آؤٹ ہو گئے شاداب اور آصف علی کھیلے تھے شاداب تھوڑے انفرچنیٹ رہے شاداب کے آؤٹ ہونے کے بعد حریص صوف نے جو کچھ کیا وہ بھی تھوڑا کوششنے بلتا کہ کیا شاداب بڑھت سکتے تھے مطلب مجھے تو لگا ایک پل کے لیے کہ پلٹ کر آج جھگیوڑ دیں گے لیکن شاداب نے خون پیا اپنا سو رکا اور کہا کہ ٹھیک ہے اور فرسٹیشن جو ہے وہ نظر آ رہی تھی آج اور فرسٹیشن ہو بھی کیوں نہ کیونکہ آپ ایزی کیچز چھوڑ رہے تھے فیلڈنگ آپ بھی خراب تھی بلے بازی میں آپ کہیں بھی آنا ٹیڑا لگ رہا تھا تو آؤٹ ہو جا رہا تھا اس کے بعد آصف علی آصف جو کے بارے بڑی چرچائے تھی انڈیا کے خلاف اچھے شارٹ سمائلے تھی لیکن وہ لگاتار فلاک ہو رہے اور مطلب اس کے بعد آزم تھوڑے انفورچنیٹ رہے مطلب وہ مارنا چاہ رہے تھے لیک پر اور نہیں لگا ریویو لیا آؤٹ دے دیا گیا اور وہیں سے لگا کہ میک جو ہے اب ختم ہوا تب ختم ہوا ٹوم کرن آئے چھککہ مارا اس کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گئے اور نبے رن پر یہ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اس ماش کے بعد پی ایسل میں ٹاپ تھری میں جو ہے وہ لاہور ٹاپ پر پہنچ گئی ہے اسلام آباد جو ہے وہ تین نمبر پر ہے کراچی چار نمبر پر ہے نہ جانے کیوں میری نظر کراچی پر جاتی ہے مجھے لگتا ہے کراچی کو آگے آنا چاہیے اور ٹاپ فور میں جا کر اسے بھی جہے بنانی چاہیے لیکن آج کے میکش کی کہانی یہ رہی ایک اور بڑی بات یہ رہی کہ فقر زمان جو ہیں وہ پی ایسل میں سروادھک چھکہ مارنے والے بلے باز بن گئے ہیں کامران اکمل کا ریکارڈ جو ہے انہوں نے توڑ دیا ہے نمبر ون پر وہ ہیں دو پر کامران ہیں تین پر آصف ہیں اور کیا آصف پھر سے اپنے آپ کو ریوائن کر پائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن لاہور کی ٹیم نے آج ایک اور ریکارڈ بنایا سروادھک بار دو سو پلس رن بنانے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ان کے نام یہاں پر تھوڑی حیرانی ہوئی کہ جو یہ سٹیٹس پاکستانی نے ڈالے کہ لویس پر کراچی ہے خیر